تو اب آپ نے دنیا ہی کو حقیقت سمجھ لیا میں صرف کامیابی کا راستہ بتا رہا ہوں دیکھیں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں من عرف نفسہو فقد عرف ربہو جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد محمد الجود والکرم علیہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا امارہ موجود یہ ہے کہ انسان کی آخرت کی کامیابی کا طریقہ دیکھیں طریقہ تو بہت آسان ہے اور یہ نہیں دیکھیں انسان بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی ایک حدیث ہے فرمان نبی ہے کہ لیکلن میسرن لما خلق اللہ ہر مخلوق کے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں آپ کے سامنے ان کے لئے وہ کام آسان ہے اب سورج کی ڈیوٹی کیا ہے سورج بہت بڑا کر رہا ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے بس لائٹ جلائے رکھنی ہے بجھنا نہیں ہے تمہیں اب اس کے لئے سورج کو لائٹ جلائے رکھنا یعنی کسی بھی بلک کی اتنی عرب و سال تو امیاد نہیں ہوتی آپ جو بنا لیں یہاں تو بغیر گارنٹی کی بھی بلک ملتے ہیں اور گارنٹی والے اور گارنٹی کتنی ہوتی ہے ایک ساتھ تو جو بھی اللہ تعالی نے مخلوقات بنائی ہیں پھر ان کے لئے ان کی جو طریقے کار ہے اور جو بھی راستہ ہے ان کے لئے آسان کر دیا گیا ہے ہر مخلوق اپنا کام قرآن میں ایک آیت ہے کلن قد علم صلاتہو و تسبیحہ ہر مخلوق اپنا کام صلات صلات کا مطلب جو طریقے کار ہے جس طریقے سے کرنا ہے اور تسبیح کا مطلب جس مقصد کے لئے اللہ تعالی نے اسے پیدا کیا ہے ہر مخلوق کلن قد علم صلاتہ اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے ہر مخلوق یہ ایک مختصر بات ہے اس میں آپ سوچیں سوال ہو تمہیں بتا دیں اچھا اب انسان کو اللہ تعالی نے کس لئے پیدا کیا ہے یہ ہم نے سوچنا ہے کیونکہ ہماری منزل تو ظاہر نہیں ہے ظاہر منزل ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ نہیں آئی گی یہ اس سے آپ چلے جائیں گے پانچ بنگلے بنا لیے پانچ ارب روپے ہو گئے آپ کے ایکاؤن میں بیس مطلب چار شادیاں کی بیس لڑکے اور دس لڑکیاں تیس اولاد ہو گئے اور پھر وہ آپ نے ان کے نواسے نواسیاں تین سو کا آپ نے خاندان بنا لیا ہوتا ہے بعض اوقات میں ویسی ایک مثال کروں لیکن جب موت آئی گی تو آپ یہ سب کچھ چھوڑ کے واپس سے لے جائیں گے کچھ بھی نہیں لے کچھ لے جا سکتا ہے انسان تو جو چیز دیکھیں مقصد وہ ہوتا ہے جو حاصل ہو جائے میڈیکل کے طالب علم سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تم جو ڈگری لوگے تمہیں ایک سال بعد وہ ڈگری نہیں مانی جائے گے ایک سال بعد جنہی جب تم ڈگری لے لوگے اب وہ بیس سال میں تو ڈگری لے گا پندرہ بیس سال میں جو بھی تو پھر کوئی بچہ میڈیکل میں جائے گا کہ بھی ایک سال بعد یہ ڈگری ناکارہ ہو جائے گی بعض اوقات ہوتا ہے نا تو پھر کوئی بھی نہیں لے گا جنہی جو چیز ختم ہونے والی ہے وہ مقصد بن نہیں سکتی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے تو باقی انسان کو باقی رہنے والی چیز کے لیے یا وہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بجوائے ایک بات گوھر کر لیں دنیا نہ مقصود ہے نہ وہ مقصد اصولی طور پر بن سکتی ہے بیٹے اکثر باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں باپ بوڑا ہو جاتا ہے اکثر یہ اولڈ ہوم پاکستان میں بھی رواج ہے باپ کو ماں کو اولڈ ہوم میں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف ایسا ہوتا ہے پاکستان میں بھی ہیں ہم بار تو ہیں تو وہ روتے رہتے ہیں ملوک آپ نے ساری زندگی جس کیلئے محنت کی تو بیٹے نے کہا تم گیاں رہو تم بری طرح کھاستے ہو ہماری زندگی اجیرن کر دیا تمہیں اور پھر تم میں چڑچڑا پن بھی آ گیا ہے باتیں سناتے رہتے ہو اور بولتے رہتے ہو تم وہاں پہ رہو تو یہ کوئی مقصد نہیں ہے انسان اگر سوچے تو بارہ دیکھیں میں کامیابی کا طریقہ میں آپ کو بتا رہوں کہ طریقہ یہ ہے حقیقی کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے اپنی حقیقت پر غور کریں آپ ہیں کون کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے اپنی کامیابی کا راستہ یا طریقہ وہ آپ کے کوئی زیر غور ہی نہیں آ سکتا انسان تو ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہے کہ میں مرد ہوں میں عورت ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں اب آپ دیکھ لیں مرد جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں عام طور پر سوچنا بھی چاہیے کہ بھئی کمائیں گے بس میں نے کمانا ہے اچھا کمانا ہے شادی کرنی ہے بیوی بچے یہ رکھنے یہ وہ بس ساری پلیننگ یعنی بچہ ابھی سیکنڈ ڈیر میں ہوتا ہے تو اتنی سوچ ہوتی ہے کہ یار میں نے اپنی دنیا بات کرنی ہے ایسا ہے کہ نہیں اپنی دنیا جو بھی ہے ہر ایک کے اپنی سوچ ہوتی ہے تو یہ انسان جو ہے اگر سوچ سمجھ سے کام نہ لے تو پھر یہ ظاہر کے دھوکے میں اپنے ماحول میں گم ہو جاتا ہے یہ بات ذرا نوٹ کر لیں انسان اگر حقیقت اپنی حقیقت کے بارے میں سوچے نہ رب سے نہ پوچھے اور حقیقت اپنی حقیقت کو نہ جانے تو لازمی طور پر یہ ظاہر کے دھوکے میں بڑا رہتا ہے ظاہری ہی کہو کے ظاہری کے اندھیروں میں گم ہو کے یہ قبر تک چلا جاتا ہے یہ ایک عام جملہ میں نے آپ کو کہا دیا اگر سوچ سمجھ سے کام نہ لے دوزخ کے کنارے جب دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے سور ملک میں ہے وَقَالُوا لَوْ قُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلِ مَا قُنَّا فِي أَسْحَابِ السَّائِدْ کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے آج ہم یا نہیں ہوتے دوزخ میں کون جائے گا جو زندگی کے امتحان میں فیل ہو گئے فیل ہونے والے طلبہ کی جگہ کیا ہے دوزخ جو پاس ہو گئے زندگی کے امتحان میں وہ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اب آپ نے دنیا ہی کو حقیقت سمجھ لیا میں صرف کامیابی کا راستہ بتا رہا ہوں دیکھیں سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جو اپنے آپ کو پہچانے گا وہ اپنے رب کو پہچان سکتا ہے جو اپنے آپ سے غافل ہو کے زندگی گزاننا چاہتا ہے اس کا معاملہ خراب ہے اپنی حقیقت سے آپ یہ نہیں ہیں جو نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان آپ دیکھیں بعض لوگ لمبے تڑنگے موٹے تازے اور ہمارے مردان میں بھی ایک خان بابا فیس بک پہ خان بابا تو اب وہ کہتا ہے کہ میں تو یہی ہوں مثال کی طور پر میں میں صرف خان بابا کی بات نہیں کر رہا تو وہ ایک انسان چھوٹا ہے قد چھوٹا ہے یہ چھوٹا ہے کمزور ہے یار میں تو ایسا ہوں گلہ مند رہتا ہے انسان بھارت دیکھیں ظاہر کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آخرت آپ کی گئی اگر ظاہر کے دھوکے میں آپ کو یقین آ گیا کہ یہی دنیا ہے تو پھر آپ کی آخرت کا تو آپ تصور چھوڑ دیں لیکن اگر آپ نے خود اپنے بارے میں سوچا قبر میں جب مردے کو رکھتے ہیں اور وہ تین سوالات میں فیل ہو جاتا ہے مَا دِنُكَ مَنْ رَبُّكَ مَنْ نَبِيُكَ تو پھر اسے فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے سوچا کیوں نہیں فرشتے پھر کہتے ہیں اسے مشورے کے انداز میں کہ تم سوچ لیتے ہیں دنیا میں عقل تو تھی نا عقل نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں بھئی میرے پاس تو میں تو پاگل ہوں عقل ٹھیک ہے پاگل ہیں اب میں اس دن جا رہا تھا چنچی میں بیٹھا ہوا تھا ایک پاگل سا آدمی تھا اور وہ اپنے آپ سے بھی بے خبر تھا بھارا چنچی میں ہم بیٹھے تو ایک آدمی نے اس کو دس روپے دینے کی کوشش کی تو وہ ایسا مطلب وہ تھا کہ بے خبر دیکھ رہا تھا ہمیں لیکن وہ نہیں لیے اس نے پیسے اس نے بڑی وضائے یہ نہیں کوشش کی میرے آنکھوں چشمدید واقعے ہیں نہیں لیے اس نے پاگل تھا بھئی پاگل ہو تو ٹھیک ہے تم مت سوچو عقل مت استعمال کرو اگر پاگل ہو تم سے کوئی کریفت نہیں ہے شریعت قلم اٹھا لیا گیا تم سے لیکن اگر تم باگل نہیں ہو تو تمہیں سوچنا ہوگا زندگی ہے اس کا ایک اختتام ہے زندگی کے بعد یہ نقلی زندگی ہے عارضی زندگی ہے اس کے بعد حقیقی زندگی کا شروع ہونا ہے اگر یقین کرو اگر کوئی یقین کرے کہ اس کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی حضور صلی اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں جب یہ موت آئے گی ان کو تو یہ جاک پڑیں گے جب فرشتے آئیں گے آپ کے پاس قبر میں تو آپ کو نہ بچوں کی آپ کی کوئی پرواہ ہوگی نہ مال دولت وہ تو کوئی الگ ہی سین ہوگا وہ تو کوئی اور دہشت اول تو ہم سب کے پاس وہ آئیں گے جو منکر نکیر ہیں تو وہ بڑی خطرناک شکل میں آئیں گے حدیث میں اس کا بیان ہے تو دیکھیں اس وقت یہ کوئی سین نہیں ہوگا اس وقت ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ اس وقت وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی بات کرتے ہیں ایک وقت ایک بات وآخر و دعوانا ان الحمدلی اللہ رب العالم مولای صلی و سلم دائیماً آباداً علی حبیبی کا خیر الخلقی کلیہیم